بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہوں ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ گرین فور یوٹیوب چینل پیارے کسان بھائیو دیکھیں آج کی ویڈیو گندم کے سٹے کا سائز انکریز کرنے کے حوالے سے ہے کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہیں جب ہم بغیر سوچے پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو فضول پیسہ خرچ کر رہے ہیں سٹیجز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور وقت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس میں شک نہیں ہے کہ سٹے کا سائز میں اضافہ کیا جا سکتے ہیں لیکن ایک بات سمجھ لیں اور وہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں فرس کریں کسی گندم میں کپیسٹری اتنی ہے کہ وہ اپنے سٹے کو پانچ انچ تک انکریز کر سکتا ہے کسے زیادہ نہیں تو فرض کر لیں وہ کسی وجہ سے بھی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں سٹے کے نہ بڑھنے کی وہ کسی وجہ سے ساڑھے تین انچ رہ گیا چار انچ رہ گیا یا ساڑھے چار انچ رہ گیا آپ اسے وقت پر مینج کر کے اس کا سائز پانچ انچ تک لے جا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ شاوکیا یہ چاہیں کہ میں پانچ سے چھ انچ تک لے جاؤں تو ایسا نہیں ہوتا وہ کسی وجہ سے اگر چھوٹا رہ گیا ہے تو اس کے سائز کو آپ پورا کر سکتے ہیں لیکن اس کی کپیسٹری سے بڑھ کے اس کو انکریز نہیں کر سکتے ہیں دوسری چیز سٹیج کی ہوتی ہے دیکھیں اگر سٹے کا سائز بڑھانا ہو تو پھر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس وقت کرنا ہے جب سٹا گو کے اندر موجود ہو اور اگر سٹا باہر نکل آئے پھر آپ کچھ بھی کریں آپ پھل کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں چمک شائننگ بہتر کر سکتے ہیں دانے کا سائز بہتر کر سکتے ہیں اور دانے کا وزن بہتر کر سکتے ہیں لیکن سٹے کا سائز وہی رہنا ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں جو آپ نے کرنا ہے اب بات کروں گا کہ سٹے کے سائز کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں دیکھئے میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں کچھ فالیر پروگرام دیئے تھے ان میں بتایا تھا کہ چالیس پنتالیس دن کے نیچے جو فصلے ہیں وہ ہیڈرنڈ ملٹی یا مایکرو نیوٹرن کے سپری کروائیں لیکن پچھونجا ساٹھ دن کی فصل جب ہو جائے یا ستر دن تک بھی اگر فصل ہو جائے تو اس کے بعد جو آپ نے فالیر پروگرام دینا ہے اس میں ماہ نویسٹ کا استعمال لازمی کریں اس کے دو فائدے ہوتے ہیں دیکھیں ایک تو ہمارے جو ٹیلرز نکل چکے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میچوروں اور دوسرا وہ سٹے کی بڑھوتری کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے اگر ہم ایسی کنڈیشن پہ جب ہماری فصل اپنی گوب واضح کر دے اور پتا چلے کہ یہاں پہ اب سٹا بن چکا ہے لیکن گوب کے اندر موجود ہے باہر نہیں ابھی نکلا تو ہمیں امائنو ایسٹ کے ساتھ بوران ملا کے سپریے کرنے سے ہم اس کے سائز میں فرق پا سکتے ہیں ہم اس کے سائز کو ڈرلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم پھل کے لیے جو بھی سپریے کر رہے ہوتے ہیں اسے اور بہت سارے مفاد حاصل ہو سکتے ہیں لیکن ہم سائز کو انکریز نہیں کر سکتے ہیں میرے خیال ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک حکمت عملی کے تحت خرچہ کریں گے اور فضول خرچہ نہیں کریں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور آج کی ہماری اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں دوسرے کسانوں تک ضرور شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ